ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز پرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز پرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیٹھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی پیشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت کچھ ویسپنز کر رکھی ہیں وہاں Do not live in a fool's paradise بشرا خان سارا سنہ قادم قوقف پاروکی اردیز الفکار ستوبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بشرا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز پی ٹی آئی لیول پلینگ فیلڈ کے سپریم کورٹ کا آئی جی چیف سیکریٹری پنجاب کو نوٹس چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ عدالتیں الیکشن کے لیے ہر سیاسی جماعت کے پیچھے کھڑی ہیں مضبط سوچ اختیار کریں ایسا نہ کہیں کہ بدترین الیکشن ہو رہے ہیں توہین الیکشن کمیشن کیس عمران خان اور فوات چودری پر فرد جرم آئیت پی ٹی آئی کی فرد جرم آئیت نہ کرنے اور جیل ٹرائل کے خلاف درخواستیں مسترد پی ٹی آئی وکیل عمر نیازی نے کہا کہ چارچ میں ایسی کوئی چیز نہیں جس پر توہین ثابت ہو سکے ریٹرننگ افسران کے کاغذات مسترد کرنے کے فیصلوں کو پہلا جھٹکہ لگیا آروز پر الیکشن ٹریبونل ججز شدید برہم پی ٹی آئی امید واہ کے کاغذات نامزد کی منصور فاظل جج نے کہا کہ سمجھ نہیں آتی آروز نے چھوٹی چھوٹی باتوں پر کاغذات کیوں مسترد کیے اغوان عبوری حکومت کے وزراء سینئر حکام کا وفت اسلام آباد پہنچ گیا اغوان وفت کی دورہ پاکستان میں دفتر خارجہ، اسکری حکام اور دیگر سے ملقات متوقع وفت میں اغوان وزارت دفاع، وزارت اطلاعات اور انٹیلیجنس حکام شامل ہیں پنجاب سمیت ملک کے میدانی علاقوں میں دھن برقرار موٹر ویس بند اسلام آباد میں شدید دھن کے ٹیری دو درجن سے زائد پروازی منصور ائرپورٹ پر دھن کی صورتحال بہتر ہونے پر پروازوں کا شیڈیور بحال ہو جائے گا ہیڈلائن ساپنے جانی اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل موسیقی لاندری is no longer a hassle just toss an eco-fresh detergent strip into the washer for a convenient eco-friendly yet powerful wash hypoallergenic, safe for sensitive skin say no to bulky plastic jugs and bottles no more measuring and spilling just one strip for a load simple and squeaky clean plastic free biodegradable packaging organic, paraben, phosphate, dioxane and cruelty free order now at www.ecofreshcanada.ca or at amazon کیا آپ کی امیگریشن اور ستزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینیڈا میں ستڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینیڈا کی امیگریشن اور ستزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیڈا میں ستل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated canadian immigration consultant کوٹ نے چیف سیکریٹری پنجاب آئی جی پنجاب اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو نوٹس جاری کرتے ہوئے تحریری جواب طلب کر لیا سمات کا آغاز ہوا تو وکیل پی ٹی آئی لطیف خوصہ نے دلائل میں کہا کہ پنجاب نے پی ٹی آئی کو لیول پلائنگ فیلڈ نہیں دی جا رہی کوئی دارہ خاموش تماشائی بن کر اپنی آئینی ذمہ داریوں سے مبرہ نہیں ہو سکتا چیف جسٹس پاکستان قاضی پائیس عیسیٰ نے ریمارکس دیئے صرف اپنے کیس پر فوکس کریں بتائیں آپ نے کابل آکشن کمیشن میں شکایت جمع کرائی لطیف خوصہ نے جواب دیا کہ صبح الیکشن کمیشنر پنجاب نے چوبیس دسمبر کو چیف سیکریٹری پنجاب اور آئی جی پنجاب کو خط لکھا اس لیے ہمیں الیکشن کمیشن میں شکایت جمع کرانے کی ضرورت ہی نہیں تھی چیف جسٹس پاکستان قاضی پائیس عیسیٰ نے ریمارکس دیئے کہ آپ نے دوہزار تیرہ کے الیکشن میں بھی الزامات لگائے عدالت کا تب بھی وقت سایا کیا کوئی ٹھوز الزام نہ نکلا موجودہ چیف الیکشن کمیشنر کو بھی آپ نے تائنات کیا ہم نے نہیں دوران سمات چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ یہ کیس ہائی کورٹ کا تھا خوصہ صاحب ہم نے آپ کو ایکسٹرا مائلج دی یہ نہیں کہیں کہ دنیا آپ کے خلاف ہو گئی ہے مضبط سوچ اختیار کریں ایسا نہ کہیں کہ بدترین الیکشن ہو رہے ہیں اب آپ خوش ہیں ہم صرف سوال پوچھتے ہیں ناراض نہ ہوا کریں چیف جسٹس پاکستان نے ریمارکس دیئے کہ ہم کیسے کہہ دیں فلاہ سیاسی جماعت کے امید بار کہ کاغزاد نامزدگی منظور کریں فلاہ کے مسترد کر دیں عدالت الیکشن کمیشن کے لیے سر سیاسی جماعت کے پیچھے کھڑی ہیں کاغزاد نامزدگی مسترد ہونے پر جنہیں اعتراض ہیں وہ انتخابی ٹریبینل سے رجوع کر لیں بات ختم الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بانی پی ٹی آئمران خان اور سابق وفاقی وزیر اطلاع فواد چودی پر توہین الیکشن کمیشن کیس میں فرد جرم آیت کر دی اڈیالا جیل راول پنٹی میں توہین الیکشن کمیشن کیس کی سمات ہوئی مزید تفصیلات اس سپورٹ میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بانی پی ٹی آئمران خان اور سابق وفاقی وزیر اطلاع فواد چودی پر توہین الیکشن کمیشن کیس میں فرد جرم آیت کر دی اڈیالا جیل راول پنٹی میں توہین الیکشن کمیشن کیس کی سمات ہوئی پی ٹی آئی وکیل عمر نیازی نے کہا کہ چارش میں ایسی کوئی چیز نہیں جس پر توہین ثابت ہو سکے عمران خان نے ہم سے کہا ہے کہ کمیشن کے ایک ممبر کے خلاف سپریم کورٹ جا چکے ہیں اس کو کمیشن سے الگ ہو جانا چاہیے پی ٹی آئی وکیلہ نے درخواست کی کہ آج قانونی ٹیم کے سربراہ شویب شاہین سپریم کورٹ میں مصروف ہیں فرد جرم آج آئیت نہ کی جائے اس کیس میں اجلت نہ کی جائے وکیلہ نے جیل ٹرائل کے خلاف بھی استعدادہ کی الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کی دونوں درخواستیں مسترد کر دی ممبر الیکشن کمیشن نسار دورانی کی سربراہی میں الیکشن کمیشن کے چار رکنی بنچ نیمران خان اور پواد چودری پر فردے جرمائیت کر دی الیکشن کمیشن نے کیس کی مزید سمات سولہ جنوری تک ملتوی کر دی بعد ازہ ایڈوکیٹ علی بخاری نے جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم چارج شیٹ کو چالنج کریں گے جو چارج فریم ہوا اس کو بھی ہائی کورٹ میں چالنج کریں گے پی ٹی آئی وکیل عمر نیازی نے کہا کہ چارج میں ایسی کوئی چیز نہیں جس پر توہین ثابت ہو سکے ممبران خان نے ہم سے کہا ہے کہ کمیشن کے ایک ممبر کے خلاف سپریم کورٹ جا چکے ہیں اس کو کمیشن سے الگ ہو جانا چاہیے ریٹرننگ افسران کے کاغذات مسترد کرنے کے فیصلوں کو پہلا جھٹکا لگ گیا الیکشن ٹریبینل کے ججز نے کاغذات مسترد کرنے کے فیصلوں کو پہلا جھٹکا لگ گیا الیکشن ٹریبینل کے ججز نے ریٹرننگ افسران پر شدید برہمی کا اظہار کیا فاظل جج نے کہا کہ سمجھ نہیں آتی آروز نے چھوٹی چھوٹی باتوں پر کاغذات کیوں مسترد کیے الیکشن ٹریبینل کے ججز جسٹس چودری عبدالعزیز نے امیر خان نیازی ایڈوکیٹ کے این نوانسی اور نوے میاوالی سے کاغذات منظور کرتے ہوئے ریٹرننگ آفسر کا فیصلہ کل ادم قرار دے دیا اور اسے امیر نیازی کا نام امیدواروں کی فہرز میں شامل کر کے انتخابی نشان الارٹ کرنے کا حکم دیا کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے فیصلوں کی مصدی کا نقول فراہم نہ کرنے پر ججز نے شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہر کوئی قانون اور آئین پر چلنے کے بجائے روڑے اٹھکا رہا ہے اسسٹنٹ کمیشنر آرو غیر آئینی کام کرے گا تو کیا بنے گا کاغذات مسترد کیے تو نقول کیوں نہیں دیں الیکشن ٹریبونل ہائی کورٹ جج جسٹس مرزا واکاس رعوف نے بھی آرو کے پیشناہ ہونے اور سابق صوبائی وزیر راجہ بشارت کو فیصلے کی نقول فراہمی سے انکار پر برہمی کا اظہار کیا ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں الیکشن ٹریبونل جج جسٹس عربہ وحمد طاہر نے شویب شاہین نیاز اللہ نیازی سید زفر علی شہ سمیر اب تک دائر کی گئی تمام درخواستوں کو یقجہ کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کو تمام درخواستوں پر جمعے تک جواب جمع کرانے کا حکم دیا عدالت نے کہا کہ جن کے بلز یا کوئی بھی واجبات تھے آر او ان ادائیگیوں کے لئے وقت دینے کا مجاز تھا اختیار ہونے کے باوجود پہتر ازاد دور کرنے کے لئے آر او نے وقت کیوں نہیں دیا ادھر لاہور ہائی کورٹ میں اپیلٹ ٹریبنل کے جہد راہیل کامران نے نئیم پنجوتہ کے سرگھودہ سکاؤزاد نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف اپیل پر سماعت میں ریٹرننگ افسر سمیت دیگر کو نوٹس چاری کر دیئے اغوان عبوری حکومت کے وزراء سینئر حکام کا وافت اسلام آباد پہنچ گیا وافت میں اغوان وزارت دفاع وزارت اطلاعات اور انٹیلیجنس حکام شامل ہیں مزید احوان اس سپورٹ میں اغوان عبوری حکومت کے وزراء سینئر حکام کا وافت اسلام آباد پہنچ گیا وافت میں اغوان وزارت دفاع وزارت اطلاعات اور انٹیلیجنس حکام شامل ہیں میڈیا ریپورٹ کے مطابق اغوان عبوری حکومت کے وافت کی قیادت سینئر طالبان رہرمہ اور گورنر قندھار ملاشی اخوند کر رہے ہیں جبکہ وفت نو سے دس عرقین پر مشتمل ہے پاک اخوان جوائنٹ کورڈینیشن کانسل کا مشترکہ اجلاس کل اسلام آباد میں ہوگا اخوان وفت پاکستان میں نمائندہ خصوصی برائے اخوانستان آصف درانی سے بھی ملے گا ذرائع کا بتانا ہے کہ اخوان وفت دورہ پاکستان میں کل پاکستانی حکام سے دو طرفہ مذاکرات کرے گا مذاکرات پاک اخوان جوائنٹ کورڈینیشن کانسل کے مشترکہ اجلاس کے دوران ہوں گے ذرائع نے بتایا کہ اخوان وفت کی دورہ پاکستان میں دفتر خارجہ آسکری حکام اور دیگر سے ملاقاتیں متوقع ہیں وفت جوائنٹ کورڈینیشن کانسل اجلاس دیگر ملاقاتوں میں پاک اخوان تنہوں میں کمی پر بات کرے گا پاکستان اخوانستان میں کل ادم گروہ کی اخوان سرزمین کے پاکستان مخالف استعمال پر بات کرے گا جبکہ اخوانستان میں دہشتگردوں کی محکوس پناہ گاہوں کا معاملہ بھی سیرے بحث آئے گا اخوانستان میں موجود حافظ گل بہادر کل ادم دہشتگردوں کی حوالگی کا مطالبہ بھی متوقع ہے پاک اخوان سرحدی بار چمن سرحد پر ویزا فری نقل و حمل پر بھی بات کی جائے گی پنجاب سمیت ملک کے میدانی علاقوں میں دھن بر قرار ہے شدید دھن کی وجہ سے موٹر ویس کو مختلف مقامات سے بند کر دیا گیا اسلام آباد ائر پورٹ پر دھن کی وجہ سے پروازوں کا شیڈیول بھی متاثر ہو گیا مزید تفصیلہ اس سپورٹ میں اسلام آباد میں دھن کی وجہ سے تیس پرواز منصور اور سو تاخیہ کا شکار ہو گئی پنجاب سمیت ملک کے میدانی علاقوں میں دھن آج بھی برقرار ہے شدید دھن کی وجہ سے موٹر ویس کو مختلف مقامات سے بند کر دیا گیا اسلام آباد ائر پورٹ پر دھن کی وجہ سے پروازوں کا شیڈیول بھی متاثر ہو گیا دھن کے باعث اسلام آباد کے لیے نو ملکی اور غیر ملکی پروازوں کو لاہور پشاور ملتان اور کراچی میں لینڈ کروایا گیا رپورٹ سے مطابق جدہ سے اسلام آباد جانے والی بین الاقوامی پرواز پی کے ایٹھ پور ٹو کو کراچی ایرپورٹ پر لینڈ کروایا گیا اسی طرح دبائی سے اسلام آباد کے لیے پرواز پی کے ٹو تھری فور کو منصوب کر دیا گیا ریپورٹ سے مطابق اسلام آباد سے مختلف شہروں کو جانے والی قومی پروازوں کو بھی شدید دھن کے باعث منصوب کر دیا گیا ہے ائرپورٹ پر دھن کی صورتحال بہتر ہونے پر پروازوں کا شیڈیور بحال ہو جائے گا مسافہ ائرپورٹ آمد سے قبل ہیلپ لائن سے پروازوں کی آمد اور روانگی کنفرم کریں ترجمان موٹروے پولس کے مطابق شدید دھن کے باعث موٹروے ایم ون پشاور سے رش گئی اور برہان سے اسلام آباد سوات ایکسپریس وے کرنل شیر خان سے سمائلیا موٹروے ایم ٹو اسلام آباد سے بلک سے ہزارہ ایکسپریس وے برہان سے جھاری کس ایم چودہ کو حقلہ سے دعوت خیل انٹرچنج تک ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا ہے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد ٹیک ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلیٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، بیوز اور ہیڈلائنز پاکستان ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک کرونا کیس پاکستان میں نے آیا ہے کسی جرنیل سے سبال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے اپنا نالائکی کو چھپانا اپنا معاشی دہشت گردی کو چھپانا اممہ کے محافظوں نے بہتی انویسپنز کر رکھی ہیں وہاں اممہ کے محافظوں نے بہتی انویسپنز کر رکھو چھپانا ٹیک 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 ٹی وی پاکستان